اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے میاں محمد حسنین عالم اور آپ اس وقت موجود ہیں جوئنٹ انفارمیشن چینل پر جی ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو فاروق آباد شہر کے متعلق ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فاروق آباد شہر کی ہسٹری اس کی پاپولیشن اور اس کی فیمس پلیسیز کے بارے میں بات کروں گا جن کی وجہ سے فاروق آباد شہر کو پنجاب کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ماننا جاتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف جی ناظرین فاروق آباد لاہور سرگودہ روڈ پر وستی پنجاب کے ایک عظیم اور قدیم شہر شہوپورا سے پندرہ کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے تاریخ پتاتی ہے کہ اس شہر کی بنیاد ایک چور سنگھ نامی شخص نے رکھی تھی چور سنگھ ایک آنکھ سے نبینا تھا وہ بہت رحم دل اور نیک انسان تھا وہ راستے سے گزرنے والے لوگوں کو پانی وغیرہ پلایا کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت مشہور آدمی تھا لوگوں نے اسے ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے چور سنگھ کانا کہنا شروع کر دیا اور اس کا نام چور کانا رکھ دیا گیا جب یہ شہر ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل میں عباد ہوا تو یہاں پر کپاس کی منڈی لگنا شروع ہو گئی اسی لیے یہاں آس پاس کے رہنے والے لوگ کپاس اور دوسری فصلوں کو بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے اس منڈی کی وجہ سے لوگ اسے چور کانا یا منڈی چور کانا کے نام سے پکارنے لگے تو یہ گلہ منڈی چور کانا کے نام سے مشہور ہو گیا اور پھر 1983 میں اس شہر کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے رکھ دیا گیا جو اب فاروق آباد کے نام سے جاننا جاتا ہے جیسے جیسے اس شہر کی عبادی میں اضافہ ہوتا گیا اس شہر کی خوبصورتی دن بہ دن بڑھتی چلی گئی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی کل عبادی 1961 میں 8682 تھی 1972 میں 15146 1981 میں 34995 1998 میں 57601 اور 2017 میں 77706 تھی یہاں کے لوگ پر امن خوش اخلاق اور اچھے گرانوں سے تلق رکھنے والے ہیں جن کے اخلاق لباس اور رہن سہن کے طریقوں سے اس خوبصورت شہر کی تصویر رونما ہوتی ہے آئیے ناظرین اب ہم فاروق آباد شہر کی کچھ خوبصورت اور مشہور جگہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں فاروق آباد شہر کو اللہ تعالیٰ نے دو نہروں سے نوازا ہے یہ دو نہریں اس شہر کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ ہے جن میں سے ایک کو قادر آباد بلو کی لنک کے نال اور دوسری کو اپرگو گیرہ برانچ کے نال کہا جاتا ہے بہت سے لوگ ان نہروں کے کنارے اپنے من پسند اور لذیذ کھانے کھانے جن میں مچھلی کباب ٹکہ چکن اور کلفہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ ان نہروں کے خوبصورت اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں عام طور پر نہروں کے درمیان ایک چھوٹی اور خوبصورت سی پودوں کی نرسری ہے جسے پنجاب نرسری کہا جاتا ہے جہاں سے لوگ اپنے بغیچوں اور گھروں کو پھل اور پھولوں سے سجانے کے لیے پودے خریدتے ہیں فاروق آباد شہر میں حال ہی میں تعمیر ہوا موڈل بزار بھی اس کی خوبصورتی کی ایک بڑی وجہ ہے یہ موڈل بزار کادراباد بلوگی لنک کنال کے بلکل ساتھ واقع ہے اس کا مقصد نچلے اور درمیانی طبقے کے خامدانوں کے لیے بہتر کاروباری پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے موڈل بزار کے اندر تقریباً ایک سو بیس سٹالز موجود ہیں جہاں پر عام زندگی میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء بزار سے بار آئت اور مناسب ریٹ پر دستیاب ہیں جن میں پھل سبزیاں گروسری لباس اور جوتے وغیرہ شامل ہیں اس کے ساتھ موڈل بزار کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بچوں کے لیے گرینری اور جوائی لینڈ وغیرہ بھی بنایا گیا ہے جہاں پر فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ اس شہر میں پاکستان ایڈوانٹسٹ سیمینری اینڈ کالج کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے جو ایک کرسچن ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس ادارے کا کل رقبہ پینتیس ایکڑ ہے جس کی بنیاد انگریزوں نے انیس سو بیس میں سیونتھ ڈی ایڈوانٹسٹ بوائز سکول کے نام سے رکھی تھی پھر انیس سو سینتیس میں یہ ادارہ کو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن بن گیا پینتیس ایکڑ پر مشتمل یہ ادارہ نہایت خوبصورت اور شاندار بنایا گیا ہے جہاں پنجاب بر سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں فاروق آباد میں بہت ہی پر مجود افسران اپنی ڈیوٹیز اور اپنے فرائز بہت اچھے طریقے سے ساری نجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ اس شہر میں پاکستان کا سب سے بڑا فاؤنٹین ہاؤس موجود ہے جہاں پر ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کا علاج بہت اچھے اور امدہ طریقے سے کیا جاتا ہے گردوارہ سچا سودہ بھی فاروق آباد کی خوبصورتی میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے طریق بتاتی ہے کہ گردوارہ جی نے یہاں ایک سچا سودہ کیا تھا جس کی وجہ سے مہراجہ رنجیت سنگ نے گردوارہ سچا سودہ کو تعمیر کروایا اس گردوارے کا تقریباً کل رقبہ چار اکڑ ہے ازادی سے قبل یہاں بہت زیادہ سکھ کمیونٹی سے تلق رکھنے والے لوگ رہا کرتے تھے جو ازادی کے وقت انڈیا جا کر بس گئے لوگ نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے سکھ کمیونٹی سے تلق رکھنے والے لوگ اپنے مذہبی امور کے موقع پر یہاں تشریف لاتے ہیں جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جئے تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ